بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا قَإِلَّا رَحْمَةً لِلَعَلَمِينَ بَادِسْ خُدَا بُزْرْغِتُوِی قِسْتَ مُخْتَسَر نظرین محترم پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ کے سکون کی فکر لیے میں ہوا آپ کا محسبان عذر اقبال شابری آج فکر سکون نے جو فیصلہ کیا ہے آپ کے سامنے جس پروگرام کو پیش کرنے کا انشاءاللہ وہ ان ماں کے لیے یقیناً کارامت ثابت ہوگا جو اپنی اولاد سے نشے کی حالت میں ہونے کی ورہ سے پریشان رہتی ہیں یقیناً اس بیٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا جو اپنے خوان سے اس کی نشے کی آداد کی ورہ سے پریشان رہتی ہیں یقیناً اس بہن کے لیے کارامت ثابت ہوگا جو اپنے بائی سے ایک برے غلیظ نشے کی عادت کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں یقیناً ان تمام کا مجموعہ ان تمام لوگوں کے لیے کارامت ثابت ہوگا جو اپنے گھر میں اس شخص سے چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو چاہے وہ بائی کی صورت میں ہو اس کے نشے کی وجہ سے ایک معاشرتی بگاڑ جو ان کی گھر میں پیدا ہو چکا ہے اور اس کی گالی گلوچ کی وجہ سے جو ان کی معاشرتی زندگی بہت مشکلات کا شکار ہو چکی ہے یقیناً ان کے لیے فائدے کا باعث بنے گا ناظرین آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جب اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑنے کے لیے اس سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے لوگ نشے کی عادت کو اپنا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس طریقے سے اپنی معاشرتی زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں خواہ وہ اس کی بیٹی کے لیے ہے خواہ وہ بیوی کے لیے ہے خواہ وہ ماں کے لیے ہے خواہ وہ والدین کے لیے ہے یا اپنے دیگر عزیز و قارب یا رشداروں کے لیے ہے بہن بائیوں کے لیے ہے اس سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے نشے کو اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ان کو اپنی زندگی کی ان ذمہ داریوں سے خلاصی مل جائے وہ اس سے ازادی حاصل کر لیں تاکہ لوگوں کو یہی ہو کہ نشے قادی ہے وہ بچارہ کیا کر سکتا ہے یہ وہ فلان جو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس سے وہ خلاصی حاصل کر لے اور وہ ایک معاشرتی ازادی سے اپنی زندگی کو جیتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہم نے اوبزرویشن کی جس کی وجہ سے ہمیں یہ پروگرام بنانا پڑا اس میں یہ تھا ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے یار و دوستوں کی وجہ سے گلی محلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اور غلط سوسائٹیس میں بیٹھنے کی وجہ سے اس نشے کی عادات کو اپنا لیتے ہیں خواہ وہ سگرٹ کی شکل میں ہو خواہ وہ شراب کی شکل میں ہو خواہ وہ فیم کی شکل میں ہو خواہ وہ دیگر کوئی بھی نئی ٹکنالوجی یا نئی کوئی چیز کے بنیاد پر نشے کی لط میں لگتے ہیں اور نشہ اسلام میں حرام ہے وہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اور حتیٰ کہ عبادات کے لیے تو بلکل ہرام قرار دیا گیا ہے کہ نشے کی صورت میں منع فرمایا گیا کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس لیے انسان اپنی زندگی میں بہت سے معاشرتی اور اپنے اسلامی پہلو سے اپنی زندگی کو خراب کر لیتا ہے جس سے زندگی لمحہ بلمحہ منفی اثرات کا شکار ہو جاتی ہے اور انسان اگر ایک باپ کی صورت میں ہے تو اپنی بیٹی کے لیے جو ذمہ داری اس کے ذمہ لگائی گئی تھی حقوق علیبات کی صورت میں اسے پورا نہیں کر شکتا اگر وہ بیٹے کی صورت میں ہے تو اپنے ماں باپ کی کفالت نہیں کر شکتا جس نے اس کو روز محشر بکشوانا ہے اور باپ اپنی بیٹی کی کفالت نہیں کر شکتا اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر شکتا جو اس کے لیے باعث رحمت ہے روز محشر میں اسی طریقے سے ایک شوہر اپنے بیوی کی کفالت نہیں کر سکتا جو اس کے لیے روز معاشر میں ایک شفاعت کا باعث بننے والی ہے اس کے بچوں کے لیے شفاعت کا باعث بننے والی ہے بہتا یوں ہے پیدا بے خواہن اپنی بیوی کے ان تمام معاملات کو پورا نہیں کر سکتا اپنے اس کی تمام ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا ان کی خواہشات کے لیے کام نہیں کر سکتا ماں باپ کی خواہشات کے لیے کام نہیں کر سکتا اپنی بیوی بچوں کے لیے خواہشات کے لیے کام نہیں کر سکتا تو وہ پھر ایک غلط راہ کو چنتے ہیں وہ ایک غلط معاشرے میں چلے جاتے ہیں وہ خود معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں صرف آپ خود ہیں آپ نے خود ان کو اس چیز پر لگانے کی کوشش کی ان کو اجازت دی خود نشے میں مبتلا ہو کر ان کو خود اس گناہ کو کرنے کی اجازت دی کہ وہ کسی معاشرتی برائی میں مبتلا ہو جائیں اور لوگوں سے زلیل ہوتے پھریں اور ہاتھ پھیلا کر لوگوں کو حتہ کے لوگوں سے بیک مانگتے پھریں تو ایسا خدارہ مت کیجئے نہ صرف اپنی زندگی کو تباہ کیجئے نہ اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو تباہ کیجئے اپنی عورتوں کو ان چیزوں سے بچائیے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنی رب سے رحمت طلب کرتے ہوئے وہی رزق دینے والا ہے وہ اگر تمام پتھروں کو کیڑوں میں بھی رزق عطا فرماتا ہے تو یقیناً وہ آپ کو اور ہمیں بھی یقیناً بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے واللہ یرزق و میں یہ شاہ بغیر حساب رکھنے والا ہے اور اپنی دنیا کی اس غلازت سے باز رہیے اپنی ذینی سخون کو تسکین کو لینے کے لیے اپنے رب سے دوری اختیار مت کیجئے یہ خدارہ اس چیز سے باز رہیے میں آج اپنی تمام ان ماں بہنوں کو اس اپنے پلیٹ فارم سے ایک ایسا وظیفہ دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ دو وظائف آپ کو بتائے جائیں گے اور انشاءاللہ جو یہ کرے گا الحمدللہ اللہ نے چاہا اس کی رحمت نے چاہا تو وہ شخص اس نشے سے باز آ جائے گا اللہ کا اسم یا سامدو اللہ کا اسم ہے یا سامدو اور آپ یقیناً اس عمل کو سات دن یا پھر گیارہ دن لگتار تین سو تیرہ بار پڑھ کر پانی پر دم کرتے ہوئے اس نشے کی عادت میں مبتلا شخص کو پلائیں انشاءاللہ یہ آپ کا ایک کورس چلے گا اس کے ساتھ جیسے عدویات دی جاتی ہیں اس کو یہ کورس چلے گا تو وہ یقیناً نشے کی عادت سے ہٹتا جائے گا پہلا کورس سات دن کا کریں یا پھر گیارہ دن کا کریں پھر اللہ کے حضور دعا کریں اور اس کو کرنے سے پہلے دو نفل حاجت ادا کریں جب مکمل ہو کورس دو نفل شکرانے کی ادا کریں پھر دوسرا کورس لگائیں اس کے ساتھ وہ بھی گیارہ دن تک چلائیں پھر تیسرا کورس لگائیں وہ بھی گیارہ دن تک چلائیں اور تین سو تیرہ بار پانی پر دم کرتے جائیں روزانہ اس کو ہر وقت جب بھی پانی پلائیں اسی پانی سے انشاءاللہ اللہ اس کے اندر موجود تمام وہ اثرات زائل کر دے گا جس سے وہ نشے کی طرف لپکتا ہے اور جاتا ہے اور ایک دوسرا سورہ یاسین مبین کے ساتھ پڑھیں پہلے مبین تک آتے ہوئی رک جائیں دعا فرمائیں اور پانی پر دم کر دیں کہ یا اللہ یہ فلان شخص اس عادت سے چھٹکارہ حاصل کر لے پھر دوسری مبین تک آئیں آ کر رک جائیں پانی پر پھر دم کریں پھر تیسری مبین تک آئیں شروع سے بار بار جب بھی پڑھنا ہے تو شروع سے پڑھنی ہے مبین کے ساتھ سورت آپ اگر نہیں جانتے اس چیز کو تو آپ کومنٹ بوکس میں مجھ سے اس کو یا ویٹس اپ کے ذریعے مزید اس کی وضاحت لے سکتے ہیں جب سات بار مبین تک سورت کو پڑھ لیں بار ہاں بار پڑھتے ہوئے اس پانی پر دم کرتے جائیں آخری بار آپ دوبارہ سے یاسین کو شروع کریں گے ہر بار شروع دوبارہ ہی کرنی ہے پہلی بار جب پڑھو گے مبین تک آئیں گے اور سورت نیت کرتے ہوئے اس پانی پر دم کریں گے پھر شروع کریں گے دوبارہ سے پھر دوسری مبین تک آئیں گے پھر اس پانی پر دم کریں گے تیسری بار پھر شروع سے پڑھیں گے پنڈی ہر بار شروع سے ہے ساتھویں بار بھی جب پڑھ لیں آٹھویں بار جب آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں گے پھر پانی کو دم کر لیں والا اول و آخر درود ابراہیمی کو ادا کریں رب سے دعا کریں کہ اللہ یہ فلان شخص اس نشے کی عادت کو چھوڑ دیں یقینا انشاءاللہ اللہ اس کو بھی اس نشے کی عادت سے خلاصی عطا فرمائے گا جادت دیجئے ناظرین فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ اور مجھے بھی انشاءاللہ ایک نئے پیغام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور امید کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا اور آگے دوسرے لوگوں کو بھی سبسکرائب کروا چکے ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ